بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ لیپ ٹاپ کا مدر بورڈ آیا ہے ڈیل کا جس کا پارٹ نمبر ہے لا ڈیش سکس فائیو نائن ون پی اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ یہ نو پاور میں تھا اور یہ کسٹمر سے مطلب ایک شاپکی پر شایع ہے جو خود رپیر کرتا ہے ایسے ہی مجھے انہوں نے بورڈ نکال کے بیج دیا اور یہ اس کے ساتھ ڈاٹر بورڈ لگا ہوا تھی اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ نو پاور میں تھی اور سب سے بڑی بار ڈی سی پاور سپلائی میں اس کی جو امپیر کی کنزپشن تھی وہ زیرو پائنٹ زیرو 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 آ رہی تھی مطلب یہ ایک ملی امپیر بھی کرنٹ یوز نہیں کر رہا تھا تو ڈیفینیٹلی میرا بھی ڈاؤٹ یہاں پہ گیا یہاں پہ اس کے وین سیکشن پہ یہ اس کا فرسٹ موسفٹ ہے وین سیکشن کا تو میں نے اس موسفٹ کو چیک کیا میں بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں میں کوشش کروں گا زوم کرنے کی تو یہ اس کا وین کا موسفٹ ہے ٹھیک ہے اس میں پاور یہاں سے ان ہا رہی تھی اور یہاں پہ اس کے گیٹ کے وولٹی تھی یہ والی پین یہ بھی پراپر تھی آؤٹ پوٹ میں بھی پاور دے رہی تھی اور یہ سیکنڈ موسفٹ ہے یہ بھی ٹھیک سے کام کر رہا تھا اور سی آلر پہ بھی اس کی جو پاور ہے وہ پرفیکٹ جا رہی تھی کوئی اسے میں بگز نہیں تھے کوئی پرابلم نہیں اس کے باوجود بھی امپیر کی ریٹنگ 0.00 تھی چلیں اس کے بعد میں نے اس کا کیا کیا ہے چیک یہاں سے اس کا آئی سی تھا چارجنگ آئی سی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بہت سے لوگوں کے ڈاوٹ میں ہوگا کہ شاید اس کا چارجنگ آئی سی غراب تھا یہ اس کا چارجنگ آئی سی ہے تو ابھی میں نے اس کی کون کون سی پین چیک کی وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کی ڈی سی ان پین کو چیک کیا جو کہ نائنٹین وولٹ آ رہے تھے ہمارے اڈاپٹر سے تو یہ ڈی سی پین پہ جو پاور تھی وہ بلگل اوکے تھی اس کے بعد اے سی ان اے سی ان کو چیک کیا اس پہ بھی اپروک سری وولٹ آ رہے تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اوکے ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اے سی اوکے کو چیک کیا اے سی اوکے بھی پروپر بن رہی تھی اور پھر میں نے یہاں پہ چیک کیا پی نمبر ٹین کو سی اے سی ایل اینڈ ایس ڈی اے یہاں پہ 3.3 وولٹ آنے چاہیے تھے 3 وولٹ آنے چاہیے تھے جو کہ نہیں آ رہے تھے اور یہ وولٹیج کہاں سے آتے ہیں یہ آئیو کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں آئیو سے آتے ہیں بیسیکلی یہ وولٹیج تو 5 وولٹ اور 3 وولٹ کی آئی سی سے ہی آتے ہیں ایس ڈی اے سی اے لکے وولٹیج نہیں آ رہے تھے تو ویڈ ایڈی پہ جو 5 وولٹ تھے اس کے وہ آ رہے تھے اس میں کسی قسم کی پروپلم نہیں تھے اس کے پر میں بھی ڈی ایگنوز کرنے لگا تھا یہ بورٹ میں نے 5 منٹ میں ہوکے کیا ہے مطلب 5 منٹ بھی میرے خیال سے میں کہوں گا تو وہ زیادہ ہیں تو یہاں سے میرا جو ڈاؤٹ ہے وہ چلا گیا تھا اس کے 5 وولٹ اور 3 وولٹ کی آئی سی پہ یہاں اس کے جو مطلب ایسا میں سی لگی ہوئی ہیں ان پہ تو یہاں پہ پی یو ٹو 5 وولٹ اور 3 وولٹ کی سپلائی ہے اب یہ دیکھیں یہ 5 وولٹ اور 3 وولٹ کی سپلائی ہے میں نے یہ سپلائی جو ہے جو ہمارا کورس کر رہے ہیں جنہوں نے جوئن کیا ہوا ہے انہیں بہت بریفلی ڈی ٹیل سے پڑھائی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جو ٹی پی ایس کی سیریز میں بھی آئی سی آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آئی سی آتی ہے مطلب 5 وولٹ جنریٹ کرواتی ہے اس کے اندر ہی پی ایم ڈیو کا سیکشن وہ سب کچھ اس کے اندر اس میں گلیکس سے موسفیڈ نہیں دیا گیا ہوتا وہ بھی شامل ہوا اچھا اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا تھا کہ یہاں پہ اس کی پی نمبر سکس پہ وی ان جو تھے یہ آنے چاہیے تھے میں نے دیکھا کہ اس کی پی نمبر سکس پہ وی ان آ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کا جو لڈیو وغیرہ کے وولٹ چیک نہیں کرنے چیک نہیں کیے تو میں نے جب میں نے دیکھا کہ اس کے جو وی ان کی سپلائی بن رہی ہے تو کیوں نہ میں پہلے پول ٹیسٹنگ اس کی مدربوڑ کی کرلوں تو میں نے پی ایل سکس کو یہاں سے چیک کیا تو یہ بیپ دے رہی تھی مطلب بیپ ساؤنڈ تھا اس میں جو کہ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ یہ جو پن ہے یہ شارٹ ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے چیک کیا پی ایل فائیو کو پی ایل فائیو کی جو ویلیو تھی وہ بلکل ٹھیک دی اب پی ایل جو تھی یہ شارٹ تھی تو میں نے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی سولڈرنگ آئیرن یوز نہیں کیا اور یہ پرابلم بھی میں نے فکس کی ہے یہ ہے اس کا سوری فائیو وولٹ اور تھری وولٹ کا آئی سی ہے اور یہ اس کی پی ایل فائیو ہے جو کہ فائیو وولٹ کے لیے ہے اور یہ پی ایل سکس ہے جو کہ ملے گی تھری وولٹ کے لیے اور یہ اس کا جمپر پیڑ ہے تو اسے میں نے چیک کیا ڈائیگنوز کیا کہ اس پین میں شارٹ ہے تو وہ کونسے چیزہ سپین میں شارٹ شارٹ کر دی گیا تو اگر آپ نے وہ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں پہ کپیسٹر شارٹ نکلا تھا سوری اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لینڈ کارڈ کے پاس ایک کپیسٹر ہے یہ شارٹ تھا کیسے میں نے یہ ریموو کیا تو اس کے جو شارٹ کی وہ نکل گئی یہ شارٹیج کس طرح سے نکالی ہے یہ شارٹیج مجھے پورے مذر بورٹ میں سے کپیسٹر ڈھونڈنے کے لیے مجھے شاید بیس سیکنڈ سے بھی کم کا ٹائم لگا اور میں نے اس کو ڈھونڈ کے اس کو مذر بورٹ سے نکال لیا اور یہ بورڈ ہو گیا ابھی میں نے آپ کو آئیڈیا دے دی ہے ہنٹ دے دی ہے کہ یہ کس طرح سے میں نے اس کو مذر بورٹ سے نکالا ہے اس بورڈ کو رپیر کرنے کے لیے نہ تو میں نے کوئی سولڈرنگ آئیڈن ہی یوز کی ہے نہ ہی میں نے ہوت اے سٹیشن ہی یوز کی ہے جسٹ میں نے یہاں سے کسی پول کی مذر سے مذر بورٹ سے اکھاڑ دیا تو بورڈ ہو گیا چلے میں ابھی آپ کو اس کا مذر بورٹ چیک کرواتا ہوں اسے آن کر کے 19V ابھی آپ ڈی سی پاور سپلائی پر دیکھیں ابھی میں نے پاور پلگ نہیں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 0.00 امپیر ہیں تو جیسے میں اس پہ پلگ کرتا تھا تب بھی یہ سیم دیتے تھے ابھی میں اسے مذر بورٹ میں پلگ کرنے لگا ہوں ابھی آپ دیکھیں مذر بورٹ جو وہاں ہو گیا اس میں آٹی سی بیٹری نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں مذر بورٹ پہ یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ بھی گلو کر گئی ہے اور امپیر بھی اتنے آئے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مذر بورٹ ٹھیک سے کام کر دے تو یہ تھا اس کا سلیوشن ہاں جی ابھی یہ شورٹج کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا ہے میں نے کہ دیکھیں نا پورے مذر بورٹ پہ کپیسٹر بڑے پڑے ہیں تو اس میں سے مجھے کیسے پتا چلا کاربن ڈیمیج تو تھوڑا سا ہے ہی اس سے بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ٹرک ہے جس کی مدد سے آپ مذر بورٹ میں جو بھی چیز شورٹ ہے اسے سیکنڈوں میں ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر وہ چیز اتارے ہی آپ کا کام چل جاتا ہے جیسے کہ میں نے یہ اتار دیا تو میرا کام چل گیا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ تو یہاں آپ نے اسے ریپلیس کرنا ہے تو اسے ریپلیس کر سکتے ہیں اسے کوئی جمپر کرنا ہے تو جمپر کر سکتے ہیں اسے اتارنے کے بعد تو مطلب آپ وہ پرابلم جو ہے وہ سیکنڈوں میں ڈونڈ سکتے ہیں تو وہ جو ٹرک ہے وہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں ہمارے کوٹس کو ہمارا جو ٹریننگ سیشن ہے اسے جوئن کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں گا